اور دو دشتہ سال میں نے سورہ جمعہ کی پہلی آئیت پڑھی تھی اور کچھ میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں مقام محمد عربی پیش کیا تھا لیکن رک جاؤ بھئی رک جاؤ ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی افا انماتا اور قتل ان خلق تم علاقابتو یہ محمد کچھ نہیں یہ کسی کا بس میرا رسول ہے ہم کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ترجمے میں ڈنڈی مارنے کا امکان نہیں ہے ڈنڈی مارنے کا امکان نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد دنیا سے چلا جائے تو تم کافر ہو جاؤ گا میرے دوستوں ظاہر ہے کہ انتہائی بہترم اور نمائندہ مجمعہ پنجاب کا اس مقام کو شیخ اپورا کے لوگ ہیں باہر کے بھی لوگ ہوگے ان سب کو انوالف کر رہا ہوں پران نے کیا کہا اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے تو میاں اور شہروں کے لوگوں سے نہیں پوچھنا ہوں شیخ اپورا والوں کے پوچھنا ہوں کہ بھی رسول تو گئے تم کافر ہوئے آیت تو کہہ رہی تھی کہ اگر رسول کیا تم کافر ہو جاؤ گے عجیب بات ہے خود اگر سننا خود اگر سننا اس آیت سے آگے جاؤں گا لیکن آیت کو مکمل کر رہا ہوں میں قرآن نے کہا فائد ماتا او خود انقلق تم لاقابکم ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا محمد دنیا سے چلا گیا تو تم کافر ہو جاؤ گے رسول کہے پہلی صدی میں مسلمان تھے دوسری میں مسلمان تھے آج چودنی صدی کے اختتام اور پندرہنی صدی کے آغاز پر اتنے مسلمان ہیں کہ پوری دنیا ان مسلمانوں سے پریشان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اتنے مسلمان ہیں کہ پوری دنیا ان مسلمانوں سے پریشان ہیں تو اب مسلمان تو بڑھ گئے نا مسلمان ہر صدی میں بڑھتے چلے گئے قرآن کیا کہہ رہا تھا کہ اگر محمد چلا گیا تم کافر ہو جاؤ گے اور ہم نے دیکھا کہ رسول تو چلے گئے لیکن ہم کافر نہیں ہوئے آج تک باقی ہیں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے اور ہم بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو اب مجھے بتلاو میرے دوستو قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہو نا مانتے ہو نا تو اب دو ہی صورتیں ہیں قرآن نے کہا اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے اور ہم نے دیکھا کہ ہم کافر نہیں ہوئے تو اب دو صورتیں یہ تمہارے سامنے یا تو قرآن کی آیت کا انکار کرو یا پھر یمانوں کے محمد نہیں گیا ایک محمد گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا تیسرا گیا چودھا آیا